تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیان یان کا ایمبیسیڈر کنگ سے اور سسٹر وان سے مافی مانگتا ہے جس کے بعد یونگ فائی کہتا ہے کہ اوہ اچھا اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے تھے تو پھر اس ماسک مین کا دوسرا ساتھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں پر الزام نہ لگائیں پلیز ہم لوگ کوئی بھی نائنصافی نہیں کرتے ہم لوگ یہاں پر صرف کنگ کی برز ڈے سیلیبریٹ کرنے نہیں آئے بلکہ ہمارے کنگ نے آپ کے لئے ایک خاص پرفومنس کا بھی انتظام کیا ہے تو کنگ کہتا ہے کہ کس طرح کی پرفومنس کیا یہ کسی طرح کی ڈانس یا سونگ پرفومنس ہے تو وہ ایمبیسیڈر کہتا ہے کہ آپ نے ایسی ڈانس پرفومنس پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ڈرائگن اور نائٹس کی پرفومنس دیکھیں تو کنگ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بہت سنا ہے آج چلو دیکھ لیتے ہیں تو وہ ایمبیسیڈر کہتا ہے کہ آپ کا یہ حال اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ پرفومنس یہاں پر کی جا سکے اس لیے ہمیں یہاں سے باہر جانا ہوگا تو وہ سب لوگ ایک پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے اور وہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے ایک ڈرائگن کو جس کے اوپر ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے دو ڈرائگن اور ہوتے ہیں وہ تینوں نیچے آ کر لینڈ کرتے ہیں اور سب لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا نام بتاتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر پرنسز وان کہتی ہے کہ کیا ریانیان کینگڈم میں صرف تین ہی نائٹس ہیں تو وہ تینوں نائٹس ایمپرر سے کہتے ہیں کہ ہم تینوں ایک ہی فیملی سے ہیں اور ہم لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی فیملی سے تین نائٹس کو انوائٹ کریں جو کہ ہم سے مقابلہ کر کے دکھائیں جس کے بعد وہ موٹا ماسکمن کنگ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک خاص طوفہ ہے تو وہ کنگ کو وہ دکھاتا ہے تو کنگ اس سے کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ ماسکمن کہتا ہے کہ ہمارے کنگ نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے تو کنگ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لڈڈ کا اسٹائل بہت پسند آیا ایشنل ایشیوز کو اس طرح ریزولف کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے تو وہ ماسکمن کہتا ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس طرح دونوں کنٹری کی انڈسٹریز آپس میں مل بیٹیں گی تو کنگ کہتا ہے کہ اگر میں ایگری نہ کروں تو تو وہ ایمبیسڈر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے سرونٹس کو آگے نہ جانے دیں تو کنگ وان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چوز کرتا ہوں تم جاؤ اور جا کر ہوسٹ کرو تو سسٹر وان اپنے کچھ بہادر لوگوں کو جمع کرتی ہے جس کے بعد وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ تینوں بہت زیادہ پاورفل ہیں اور ان لوگوں کے پاس بہت ساری ڈرائگن ٹیکنکس بھی ہوں گی تو پنسس چونیان کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس تو ڈرائگنس ہیں اس لیے تو ان لوگوں کو ایڈوانٹیج حاصل ہے اور دوسری طرف وہ لوگ تین باہر کے لوگ لے کر آئے ہیں تو سسٹر وان کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو انہیں جواب دینا ہی ہوگا اگر ہم لوگ ایسے ہی ہار مان لیں گے تو وہ لوگ ہم پر کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لائکونگ آ گیا تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو چیلنج کروں گا تو پنسس وان اس سے کہتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم ہماری طرف سے سب سے پاورفل وارئر ہو مگر تمہیں کسی اور سے مقابلہ کرنا چاہیے تو لائکونگ کہتا ہے کہ میں کسی طرح کی ڈیفکلٹی سے نہیں ڈرتا اس لئے آپ بس مجھے آرڈر دیں تو پنسس وان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہی سہی اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلی بار ہی ہے شوان کی وہ شوان سے کہتا ہے کہ تم اس لڑکی سے لڑو گی جو کہ ڈرائیگن پر آئی تھی اور شوان اس کے لئے تیار ہو جاتی ہے مگر پھر زونگ مین کہتا ہے کہ نہیں پنسس مجھ ہی جانے دیجئے میں بھی ان لوگوں کو اپنے بلیک آرمر کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں تو پنسس وان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی سیلیکٹ ہو گئے اور پھر وہ اگلے نمبر پہ دیکھتی ہے یونگ فائی کی طرف اور وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے جس کے بعد پنسس چونیان بھی اس کے پاس بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کب سے اشارے کر رہی تھی تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے تو یونگ فائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میری غلطی ہے مگر وہ پنسس وان سے کہتا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو پنسس وان کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ کنگ سے میری ایک خواہش پوری کروائیں گی تو پنسس وان اس سے کہتا ہے کہ اچھا لگتا ہے تمہاری کنڈیشن یہی ہے کہ تم پھر سے یہاں سے جانا چاہتے ہو تو یونگ فائی کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے تم مانو یا نہ مانو میں یہاں سے جا کر ہی رہوں گا تو پنسس وان اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بیچ ڈیل تے ہو گئی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیچ مقابلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے اور وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ دونوں سائٹ سے کوئی بھی ایک بندہ یا پھر ایک ڈرائگن کو بھیجا جا سکتا ہے اور جو بھی اس کمپٹیشن کے دو میچ جیز جائے گا وہی وینر ہوگا اور سب سے پہلا میچ جونگ مینگ کا اس ڈرائگن گرل سے ہوتا ہے تو جیسے ہی میچ شروع ہوتا ہے تو جونگ مینگ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ زور سے مارتا ہے جس کی وجہ سے زمین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی بہت تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے ڈرائگن پہ اڑ جاتی ہے تو جونگ مینگ اس پر اٹیک کرنے کے لیے دوبارہ سے زمین پہ زور سے پانچ مارتا ہے اور بہت سارے پتھروں کو زمین سے اوپر نکال لیتا ہے اور ان پتھروں کی مدد سے اس ڈرائگن پر اٹیک کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر ڈرائگن کو ہٹ کر جاتا ہے مگر اس ڈرائگن پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میری باری ہے وہ اپنا ایک بہت ہی پاورفل ویپن نکالتی ہے جس کی مدد سے وہ زونگ مینگ پر اٹیک کرتی ہے تو زونگ مینگ کو اس اٹیک کو روکنے میں بہت زیادہ دکت آنے لگتی ہے جس کے بعد وہ جیسے تیسے اسے روک لیتا ہے اور وہ ویپن واپس سے اس لڑکی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ لڑکی اپنے ڈرائگن کی مدد سے تیزی سے زونگ مینگ کی طرف آگے بڑھتی ہے تو زونگ مینگ نیچے جھک کر اپنی جان بچاتا ہے اور پھر بھاگتے ہوئے اس ڈرائگن کی پوچھ کو پکڑ لیتا ہے اور آہ ساہ سا اس ڈرائگن کے اوپر چڑ جاتا ہے اور پھر جیسے ہی اس لڑکی پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے وہ لڑکی نیچے کود جاتی ہے تو زونگ مینگ نیچے دیکھتا ہے تو نیچے اس سے وہ لڑکی نظر نہیں آتی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی اس ڈرائگن کے پیروں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور زونگ مینگ کے دوسری طرف سے واپس سے اوپر آ جاتی ہے اور اپنے دونوں ویپنز سے زونگ مینگ کے شولڈرز پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے زونگ مینگ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس سے بہت بے دردی سے زخمی کر کے نیچے پھینک دیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زونگ مینگ بہت زور سے آ کر زمین پر گرتا ہے جس پر شوان اور پنسز نیان دونوں پریشان ہو جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے